اللہ اللہ کوئی تھوڑی سی گفتگو کروں گا آواز کو خوبصورت کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے آواز کو خوبصورت کرنے کے چند ٹپس کے ساتھ میں آپ کو ایک خوبصورت سے واقعے کے ساتھ الویدا کروں گا آواز خوبصورت ہونا یہ اور چیز ہے اور آواز کے اندر صفائی کا ہونا یہ اور چیز ہے یاد رکھئے آواز اگر خوبصورت ہے لیکن آواز کے اندر صفائی نہیں ہے ایسی آواز کو خوبصورت نہیں کہا جاتا لیکن اگر آواز خوبصورت نہیں ہے لیکن آواز میں صفائی ہے تو آپ کو اپنے مددہ لوگ دنیا میں کسرت کے ساتھ ملیں گے آج تک دنیا میں جتنے بھی نامور لوگ گزرے ہیں جن کا آواز کے میدان میں ایک بہت بڑا نام تھا ان کی آوازوں کو اگر آپ دیکھیں ان کی آواز خوبصورت تھی لیکن آواز خوبصورت ہونے کے ساتھ ان کی آواز میں صفائی کا اہم کردار تھا دیکھیں اگر آپ کے سامنے کوئی عورت یا کوئی مرد یا کوئی بچہ کوئی بچی کوئی بھی تلاوت کرتا ہے یا نات پڑتا ہے یا کچھ بھی وہ آپ کو سناتا ہے اگر اس کا انداز یہ ہو اس آواز کو آپ خوبصورت کہیں گے یہ ساری آواز ناک سے نکل رہی ہے آواز کی خوبصورتی کسی اور چیز کا نام ہے آواز کی خوبصورتی پھر کس چیز کا نام ہے آواز کی خوبصورتی اس چیز کا نام ہے کہ آپ بولتے جائیں اور آواز جا کر دل کو بھا جائیں آواز جا کر سیدھا دل کو جا کر ٹچ کریں اس چیز کا نام آواز کی خوبصورتی ہے دیکھیں اب اگر مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں یہ آواز میں صفائی ہے لیکن یہ آواز کی خوبصورتی ہے پہلی آواز میں صفائی تھی یہ آواز میں صفائی ہے آواز میں اگر صفائی ہو خوبصورتی نہ ہو تب بھی کام نہیں چلتا اور آواز میں صفائی ہو خوبصورتی نہ ہو تب بھی کام نہیں چلتا آواز کی خوبصورتی کے متعلق میں پھر بات کروں گا آج آواز میں صفائی کیسے پیدا کریں آج اس کی اوپر میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں یاد رکھئے آواز میں صفائی پیدا کرنے کے لیے سینے کا اہم کردار ہوتا ہے آپ کا سینہ صاف ہونا چاہیے آپ کا گلہ صاف ہونا چاہیے آپ کی آواز صاف ہونی چاہیے اور ان کی صفائی کے لیے رات کو سوتے وقت ایک کیوے کا استعمال کریں چاہے کوئی بھی ہو لیمن گراس استعمال کرتے ہیں یا سبز پتی استعمال کرتے ہیں یا پودینے کے ساتھ الیچی یا ادرک کا استعمال کرتے ہیں کسی چیز کے بھی کیوہ ہو آپ رات کو سوتے وقت ایک کپ پی کے سو جائیں یا اس کے علاوہ اگر کیوہ میسر نہ ہو تو پھر رات کو ایک چمچ شہد کی پی کر سو جائیں اس سے آپ کی گلے کی رگیں صاف ہوں گی دوسرا تھنڈے پانی کا استعمال اپنی زندگی سے بالکل خارج کر دے دیکھیں چاہے ہم کاری ہیں یا نہیں ہیں ناتخان ہیں یا نہیں ہیں خطیب ہیں یا نہیں ہیں لیکن ہم انسان تو ہیں اچھی صحت تو ہر بندے کا حق ہوتا ہے اچھی صحت رکھنے کے لیے گلے کا سینے کا اہم کردار ہوتا ہے تھنڈا پانی گرمی ہو یا سردی ہر موسم کے اندر تھنڈا پانی بہت زیادہ نقصان دے ہے تھنڈے پانی کو اپنی زندگی سے بالکل خارج کر دیں تھنڈا پانی اگر بہت زیادہ ضرورت ہو یا عادی ہیں اس کے اندر گرم پانی کو مکس کریں یا تازہ پانی پینے کے عادت بنائیں رات کو سوتے وقت کیوا اور گرم پانی اس کے علاوہ جتنا گلہ یاد رکھیے مسواق سے صاف ہوتا ہے اتنا گلہ ہمارے بنائے ہوئے علاجوں سے نہیں ہوتا اگر اسی مسواق کو ہم سنت نبوی سمجھ کر استعمال کریں تو ایک مسواق ستر بیماریوں کا علاج ہوتا ہے مسواق ستر بیماریوں کا علاج ہے اگر اس کو ہم سنت سمجھ کر کر لیں تو سواب بھی ہے ایک بہت بڑا گلوکار تھا اتنی آواز اس کی خوبصورت تھی کہ دنیا اس کی آواز پہ مرتی تھی فیدا ہوتی تھی دنیا اس کی آواز پہ وہ ہمیشہ تھوڑی ہی دیر گانا گاتا تھا ایک گانا یا دو گانے مختصر پندرہ سے بیس منٹ اور عوام کو فارق کر دیتا تھا اتنی دنیا اس کی آواز کی شہدائی تھی کہ میں اپنے الفاظ کے اندر اس کی شدت برداش نہیں اس کی شدت بیان نہیں کر سکتا اس سے کسی نے پوچھا کہ یار تیری آواز میں وہ کشش ہے تیری آواز میں وہ روب ہے تیری آواز میں اللہ نے وہ جلال رکھا ہے کہ تیری آواز سننے کے لیے ہم بہت بہتاب رہتے ہیں تیری آواز خوبصورت تو ہے ہی ہے دیکن تیرا گلہ اتنا زیادہ سافت اتنا گلہ پھاڑ کے تو گانا گاتا ہے اور تیرے سینے سے سانس کی کبھی آواز نہیں آئی تُو یار اتنی آواز میں صفائی کے لیے کیا استعمال کرتا ہے اس نے کہا کہ میری عادت ہے میں گانا گانے سے پہلے ہمیں سا مسواق کا استعمال کرتا ہوں ایک گویہ گانا گانے سے پہلے مسواق کا استعمال کرے ایک غلط کام کر رہا ہے گانا گانا کون سے اچھا کام ہے غلط کام کر رہا ہے لیکن مسواق کا استعمال کر کے دنیا کو شدائی بنا لیتا ہے آپ اگر قرآن کی حافظہ ہیں قرآن کی حافظہ ہیں قاری ہیں قاری ہیں آپ اگر مسواق کا استعمال کر کے قرآن پڑھنا شروع کر دیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی اطلاعات میں کتنی شدت آ جائے گی آپ کی اطلاعات میں کتنا سرور آ جائے گا آپ کی اطلاعات میں کتنی چاشنی آ جائے گی گے مسواق کا استعمال کریں گرم پانی کا استعمال کریں رات کو سوتے وقت کیوے کا استعمال کریں بختلف طریقوں کے ساتھ اپنے سینے اور اپنے گلے کو صاف رکھنے کے کوشش کیجئے اس کے علاوہ کوشش کیجئے جہاں تک ممکن ہو اپنی آواز کو صاف رکھنے کے لیے جو کچھ آپ مجسر آپ کو گھر کے اندر آتا ہے اس سے بھرپور فیدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے جو کچھ مجسر آنے سے کیا مراد ہے اب آواز کی صفائی آواز کی خوبصورتی کے اوپر مہندہ چند ویڈیوز بناوں گا انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوں گی آج جو چند چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کے اوپر آپ عمل کریں اور ایک ہفتہ مسلسل عمل کریں ایک ہفتہ کے بعد اپنے سینے اور اپنے گلے کی صفائی کو دیکھ لیجئے انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں گے آئندہ ویڈیوز آواز کے متعلق ہی چند ویڈیوز میں بناوں گا اس کے بعد پھر آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا آپ کا بھائی کاری و بکر حیات والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ